شیخ گھر کے اندر خواتین کے ساتھ اس میں ہماری ماں بہن بیٹی شامل ہو کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہمارا دین اسلام اس چیز کے لیے ہمیں رہے ہیں شیخ مجھے کافی کنفیون ہوتی ہے اس مسئلے میں جو سوال میں ابھی آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں اور اکثر لوگوں کو ہوتی ہے ذاتی طور پر مجھے زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ نماز میں رکو سے سر اٹھاتے وقت مقتدی کیا پڑھے سمی اللہ علمین حمیدہ یا ربنا ولک الحمد یہ سوال غالباً پہلے بھی آ چکا ہے ہماری رحمیدہ نشست ساتھ سال میں چل رہی ہے ہمارے کچھ چیزوں پر توجہ نہیں دی گئے اس میں سے ایک یہ مسئلہ ہے صلف صالحین کا جو منج ہے اہل الحدیث کا جو اصحاب الحدیث کا منج ہے اس کے مطابق مقتدی جو پیچھے والا ہے اس کے ذمہ بھی پہلے ہے سمی اللہ علمین حمیدہ اس کے بعد ہے ربنا ولک الحمد مگر ہمارے آپ نے دیکھا کہ جب لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے کوئی مکبر بنتا ہے تو وہ سعودیہ کی طرح کہتا ہے ربنا لک الحمد وہ سمی اللہ نہیں کہتا ہے حالانکہ مقتدی پابند ہے امام تکبیر کہے تکبیر کہو امام جو کرے وہ آپ کرو اس میں سمی اللہ آ گیا اب وہ دلیل یہ دیتے ہیں نہ کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے اذا قاد الامام سمی اللہ لمن حمد قول ربنا لک الحمد نبال اسلام نے کہا اب امام کہے سمی اللہ لمن حمد تم کہو ربنا لک الحمد وہ دیکھیں ثابت ہو گیا پھر تم حدیث کے لئے تم یہ کہو امام وہ کہے گا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ حدیث میں ہے نبال اسلام نے فرمایا اذا قاد الامام غیر المقدوب علیہم بلقالین قول و آمی امام یہ پڑھے نا بلقالین تم کہو آمین اس کا مطلب کیا ہے مقتبی کو بلقالین نہیں پڑھنا چاہیے یہ مطلب ہونے کہ پہلے بلقالین پڑھو پھر آمین کہہ دو تو جیسے یہاں ہے بلقالین آپ کے ذمہ ہیں غیر المقدوب علیہم بلقالین آپ کے ذمہ ہیں جب کہ کہا کیا جا رہا ہے جب امام یہ کہہ تو آمین کہہ دو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بلقالین چھوڑ دو اسی طرح وہاں ہے کہ سمی اللہ چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ کو دیگر دلائے کے روح سے عبادے طور پر ملے گی اور اس پر لکھا بھی جا چکا ہے کہ پہلے آپ کہیں گے سمی اللہ منحامیدہ پھر کہیں گے رب اللہ علیہ و الحمد شیخ بدشگونی کیا چیزیں ہمارے دین اسلام میں اس کی کیا حقیقتیں جیسا کہ اور ایک یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہے جس طرح آج کل آشو بچہ شم کی بیماری چل رہی ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کسی ایسے شخص جو کہ متاثر ہے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے آپ کو بھی وہ بیماری لگ سکتی ہے تو یہ بدشگونی ہے یا پھر ایسا ہے اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بات تو اصل میں وضاحت طلب ہے لوگ خلط مبحث کر دیتے ہیں لیکن بات جو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لئے مسئلہ آسان ہے دین اسلام احتیاط کا پرہیز کا درست دیتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا ٹھیک لیکن وہی دین اسلام جو آپ کو کہتا ہے کور کے مرس کو دیکھ کر کور کے بیمار کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں یہ حدیث ہے سہی بخاری کور کے بیمار کو دیکھ کر ایسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگ دے یہ احتیاط سکھائی جا رہا ہے وہی اسلام یہ بھی کہتا ہے بخاری میں ہے کہ لا عدوہ ولا تیار بیماری از خود کسی کو نہیں لگتی اور بچوں گونی کوئی چیز نہیں یہ دو قسم کی حدیثی ہوگی ایک کیری بھاگو ایسے لوگوں کے قریب نہ جاؤ ایک کیری بیماری خود متعب دی نہیں ہوگی تو عقیدہ یہ رکھے ہیں کہ بیماری خود میں نہیں لگتی بیماری میں اتنی طاقت نہیں ہے اوہنہ ڈاکٹر کوئی بھی لگ جائے نہیں داکھے اسے کیوں نہیں لگتی وہ تو آنکھیں بھار بھار کے دیکھتا ہے نا آشو بے چشم ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو وہ آپ کو یہ تو کہتا ہے کہ جس سب میں چار ہملی کے فاصلے سے کھڑے ہوں ٹھیک ہے ماسک لگائیں ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں کہتا ہے گیٹ سے گذرو تو ماں بھی خیال کرو تو دینہ اسلام نے عقیدہ یہ دیا ہے کہ بیماری خود میں نہیں لگتی ٹھیک ہے البتہ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو چونکہ بیماری پھیلی ہوئی ہوتی ہے تو پھر اختلاف کی وجہ سے وہ پھیلنے کا سبب بن جاتی تو اب جن کا عقیدہ پختہ ہے ٹھیک ہے وہ احتیاط کے ساتھ سکون سے زندگی گزارے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ٹھیک ہے بھئی دودھ پیتا بچہ ہے آپ اس کو ماں سے کتنا الگ کر سکتے ایک لیمیٹ ہے نا دودھ تو اس نے پلانا ہے اپنے پاس سولانا ہے کپڑے تو اس کے بدلنے ہے چہرہ تو اس کا دھولانا ہے کتنا بچے گی ٹھیک ہے تو عقیدہ خرام میں پہنے ٹھوس چٹان کی طرح عقیدہ رکھیں بیماری آج خود کسی کو نہیں لگتی پھر اگر آپ کو لگے لگ گئی تو آپ کہیں بھئی اللہ نے جو چاہا وہ ہو گیا اس نے اس کو لگائی اور ہورہ گھروں میں چھے افراد ہیں دو کی آنکھیں خراب و چار کی نہیں سب کی تو نہیں ہو رہی نا آخر ہمارے گھر میں تین کی ہوئی الحمدللہ میری نہیں ہوئی ابھی تک اللہ کا احسان ہے ٹھیک ہے رہے اور میری درمیانی جو منجلی بیٹی اس کی بھی نہیں ہوئی ابھی تک تو عقیدہ یہ رکھیں بیماری خود نہیں لگتی ٹھیک ہے البتہ اختلاف کی وجہ سے بیماری میں پھیلاو آ جاتا ہے شریعت نے جو ہے آداب اور پرہیز کا درستی وہ ایک الگ مسئلہ اس پر بھی عمل کر رہے ہیں تو دونوں پر ایکوں کو لے کر چلیں ٹھیک ہے بعد علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث سے بیماری عصفر متعددی نہیں ہوتی یہ ایک ٹھوس عقیدے والوں کے لئے جن کا عقیدہ چڑان کے رہ ٹھوس ہے پکے ٹھکے وہاں بھی آپ کی زبان کسی کے لئے سنتے ہیں اور وہ جو بھاگنے والی حدیث ہے وہ ان کے لئے جو ڈاما ڈول ہوتا ہے عقیدہ پکا ہے لیکن لیکن سر عبدالحدیث سے ملنے آئے پتہ چلا ان کی آنکھیں آئی بھی تھیں گھر گئے تو کچھ خارش ہوئی دوسرے دن بیمار ہو گئے اب دل تو نہیں چاہرہ میں کہوں مجھے لگ گئی لیکن بیگم بار بار کے لئے دیکھ لیا دیکھ لیا تو ایسے لوگ پھر دور رہے ہیں ان کو پتا ہے کل نے آج میں جو کل منوان لے گی جانے سے لگئے اس کے لئے پھر وہ حدیث ہے کہ بھئے دور نہیں رہا کر تیرا عقیدہ خرام ٹھیک ہے یہ بیلنس ایسا حدیث ہوگا تو بیماری خود نہیں لگتی اللہ کے حکم شرک گھر کے اندر خواتین کے ساتھ اس میں ہماری ماں بہن بیٹی شامل ہو کیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا ہمارا دین اسلام اس چیز کے لئے ہمیں رکھتے ہیں اور کو بھی صف لیکن چاہے وہ بی بی ہو یا بیٹی ہو یا ماں ہو اور عورت جو ہے واکیلی بھی صف ہوتی ہے واکیلی بھی کھڑی ہو تو صف ہے لہذا مرد شہر ہو یا بیٹا ہو یا بھائیو وہ آگے کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی جماعت ہو سکتی حدیث سے صافت ہے